بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اینگ ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد وچاہد خان اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بوک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دکت محسوس نہ ہو ویل فرینڈز اینگ ویورز آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں پریجن ویزا ای سب کلاس 050 اور 051 کے لیے کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں اور کیا فائد حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹنٹس بتا دوں جن کے ذکر میں آپ لوگ سے کرنے والا ہوں فیچرز الیجیبیلیٹی اینڈ اپلائے اب میں آپ کو فیچرز کے بارے میں بتاتا ہوں اس ویزے پر آپ آسٹریلیا میں قانونی طور پر اس وقت تک رہ سکتے ہیں جب تک آپ اپنے ملک واپس جانے کی تیاری مکمل نہیں کر لیتے امیگریشن کے لیے فیصلہ فائنلائز نہیں ہو جاتا یا انتظار کر رہے ہیں امیگریشن کے فیصلے کا یہ ایک عارضی ویزا ہوتا ہے اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں فرسٹ بریجن جنرل ویزا سب کلاس 050 یہ اس وقت ملتا ہے جب آپ جنرلی طور پر غیر قانونی طور پر 050 یا 041 بریجن ویزا دی کے سیکنڈ بریجن پروٹیکشن اپلیکنٹ ویزا سب کلاس 051 کستعمال لیمیٹیڈ سرکمٹینسز میں لیجیبل نون سیٹیزن کے لیے کیا جاتا ہے جن کو پریونٹیڈ نہیں کیا جاتا کہ وہ بریجنگ ویزا کی درخواہ جمع کریں میگریشن ایکٹ کے انڈر اب میں آپ کو اس کے الیجیبلیٹی کے بارے میں بتاتا ہوں اگر آپ منسٹریل انٹرونشن کو لینا چاہتے ہیں یعنی سیکنگ منسٹریل انٹرونشن آپ کو بریجنگ ویزا ای سب کلاس 051 اس وقت حاصل ہو سکتا جب آپ کو ایمیگریشن کلیرنس نے نامنظور کیا ہو یا پالڈ کیا ایمیگریشن کلیرنس اور نوٹس میں آئے 45 دیز کے لیے اور آپ ایمیگریشن ڈیٹینشن میں ہیں آپ نے پروٹیکشن ویزا کے لیے اپلائے کیا ہے کیا ہے اور اسپیسیفک روکائرمنٹ کے لحاظ سے عمر ہیلتھ نومینیشن یا بریجن ویزا ای کی روکائرمنٹ کے مطابق ہیں اب میں آپ کو اپلائے کے بارے میں بتاتا ہوں آپ ایمی اکاؤنٹ کے ذریعے اپلائے کر سکتے ہیں آن لائن اگر آپ بریجن ویزا ای سب کلاس 050 یا بریجن ویزا ڈی سب کلاس 041 کے لیے فارم 1008 اور اگر آپ ریپلیسنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے بریجن ویزا یا تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو شرائط یا بریجن ویزا ای سب کلاس 051 کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو فارم 1005 مکمل کر کے جمع کرنا ہے اگر آپ بریجن ویزا ای کی درخواست ویلڈ ای میل کے ذریعے جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کسی ایک نومینیٹڈ دپارٹمنٹل کے ای میل ایڈریسز پر اپنے جگہ کے مطابق فارم پڑھنا یا بیجن اور آپ نے اپنی ترخواست کو پوسٹ یا پرسن کے ذریعے ویزا اینڈ سیٹیزن شپ آفس میں آسٹیلیا میں جمع کرنی ہے آپ نے کوئی قریبی آفس چوز کرنا ہے کیونکہ بعد میں آپ کو انٹرویو کے لیے بھی جانا ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو سے مطالق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمیٹ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی حلپ ضرور کروں گا آپ کے لائک کا سبسکرپشن کا نوٹفکیشن کا اور کمیٹ کا میں منتظر رہوں گا دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ